بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مطالعہ قرآن حکیم برائے شکنڈ ہے سبق نمبر 6 سورہ نشاء آیت 133 تا 141 مشکی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج وید کر اندر کی جانب سے خوش آمدید تو چلے بچوں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں پہلا سوال خالی جگہ پورکی جی لوگوں کی کوفیا سرگوشیوں میں اکثر کوئی خیر نہیں ہوتی ہاں اگر پشیدہ طور پر صدقہ و خیرات یا کسی نیک کام یا لوگوں کے درمیان شلعہ کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ بھلی بات ہے جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ شلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور اہل ایمان اہل ایمان کے راستے سے الگ راستہ اخیار کرے تو اللہ اسے ادھر بھی پھیر دے گا جدھر وہ خود پھیر گیا ہے اور اسے دیش میں جہنم میں داخل کرے گا شیطان لوگوں سے دیش کرتا ہے دوستی دوستی کرتا ہے اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ شیطان ان سے جو دیش وادے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے گا وہ ارادہ مرد ہو یا عورت و شرطیا وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی نے بیان کیا کہ جو شخص دنیا کے عجر کا طالب ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا عجر ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے ایسے منافقین کو دردناک عذاب کے خوشکابی سنائی گئی ہیں جو اہل ایمان کو چھوڑکا کفار کو اپنا رفیق بنا لیتے ہیں اور دیش کی تلاش میں عزت کی تلاش میں ان کے پاس جاتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اللہ نے مسلمانوں کو اخید آیات دی ہیں کہ اگر تم کسی جگہ تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف بولا جا رہا ہے اور ان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو اب ہم اگلی سوال کی طرف جاتے ہیں سوال نمبر دو دلدل سوالات کے جوابات مطلقہ آیات کی روشنی میں تحریر کیجئے سوال نمبر ایک آیات 113 میں کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا خصوصی فضل اور رنایات بیان کریں جواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا یہ عظیم فضل ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ وہ تمام مفید علم بھی بتا دیئے جو آپ نہیں جانتے تھے ان کی سازشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی سوال نمبر دو ایات 113 میں شرک کی کیا مضمت کی گئی ہیں جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہ کرے گا سوائے اس کے کہ کوئی سچی توبہ کر لے اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا شرک کے علاوہ مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کی پھجا کرتے ہیں یہ لوگ دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہیں سوال نمبر دین آیات 117 تا 121 میں شیطان کے کیا پورے عزائم اور چالے بیان ہوئی ہیں نیز اس کی پیروی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ملعن قرار دیا ہے جبکہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ وہ بنی نو انسان میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے جنہیں جھوٹی امیدیں دلا کر گمراہ کرے گا اس کے علاوہ شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ لوگوں کے جانوروں کے کان چیز کر صورتوں ساخت اور فطرت کی راہ کو بدل دینے کی بھی تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ شیطان کی دوستی اختیار کرنے والے لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں اور ان سب کٹکانہ جہنم آگلا سوال آیات 128 تا 130 میں زوجین کے حوالے سے شلہ عدل اور ثلاث کے زمن میں کیا احکامات بیان ہوئے ہیں جواب اگر بیوی کو محشوش ہو کہ اس کا شور اس سے بے رخبتی اور بے رخی اختیار کر کے اس سے طلاق دینا چاہتا ہے جبکہ وہ طلاق پر راضی نہیں ہے تو اس صورت میں دونوں کو آپاس میں کچھ شرائط پر شلہ کر لیں مثلاً بیوی اپنے باز حقوق سے دزبردار ہو کر اپنے شوہر سے شلہ کر سکتی ہیں اگر کسی مرک کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو ان کے درمیان دلی لگاؤ کے لحاظ سے ست فیصد عدل کرنا اس شوہر کے برس میں نہیں ہے اس لیے اسے چاہیے کہ وہ حطل امکان عدل کرنے کی کوشش کرے اور جو چیز اس کے برس میں نہیں ہے اس پر اس کی گرپ نہیں ہوگی الوطہ وہ ایسا نہ کرے کہ کسی ایک بیوی کی طرف ہی جھگ جائے اور دوسری سے بلکل لا تعلق کی اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ہر ممکن کوشش کے باوجود سے لنا ہو سکے اور بلاخر تلاق پی نوبت آ جائے تو اللہ اپنے فضل کرم سے دونوں کے لئے بہتری کی صورت پیدا فرما دے گا شوال نمبر پانچ آیات ایک سینتیس تا ایک سکتالیس میں منافکن کا کیا طرز عمل بیان ہوا ہے نیز انہیں کیا وائد سنائی گئی ہے اور مسلمانوں کو ان کے بارے میں کیا خدایات دی دیں ہیں ان آیات مبارکن میں منافکن کا کیا طرز عمل یوں بیان ہوا ہے کہ جو لوگ کبھی ایمان لاتے ہیں کبھی کفر کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ کفر میں بڑھتا ہی چلے جاتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی بکشش نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں ہدایت کی کوئی رہا نصیب فرمائے گا اس کے علاوہ ان آیات مبارکن میں منافکن کو دردنا قضاء کی خوشخبری دی گئی ہے منافکن کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس سے انہیں عزت ملے گی جبکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے مسلمانوں کو منافکین کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ کفاروں منافکین کی ان مجالس سے اجتناف کریں جس میں اللہ کے حکامات و شاعر دینی کا مزاق اڑایا جا رہا ہو کیونکہ اگر مسلمان ایسی مجلس میں بیٹھے رہے اور گستاخیاں سنتے رہے تو وہ بھی مزاق اڑانے والوں کی طرح ہو جائیں گے آیت کے آخر میں منافکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کافروں منافکین دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہیں اگری آیت منافکین کی دوگلی پالیسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی کامیابی پر انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جبکہ کفار کو کامیابی حاصل انہوں پر ان کی طرف داری اور مسلمانوں سے ان کی حفاظت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں سوال نمبر تین درجل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں بلائی کا کیا بدلہ دیا جائے گا برائی کا بدلہ برائی ہی کی صورت میں دیا جائے گا ایمان اور نیک عامال کا کیا بدلہ دیا جائے گا اور جو نیک عامال بجالائے خواہ مرد ہو یا عورت اگر مومن ہو تو سب جنت میں داخل ہوگے ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا شرط مسلمان ہونے کی ہے دین کے اعتبارشہ شب سے بہتر کون ہے دین کے اعتبارشہ شب سے بہتر وہ ہے جس نے نیک کردار بن کر اپنے وجود کو اللہ کا سپرد کیا اوئی اکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیم کی اتباہ کی اللہ کے خلیل یعنی دوست کون ہیں اللہ کے خلیل یعنی دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اللہ نے مسلمان و آیل کتاب کو کیا وصیت کی ہے اللہ نے مسلمان و آیل کتاب کو تقویر اختیار کرنے کی وصیت کی ہے آیت 133 میں اللہ نے لوگوں کو کیا تنبیح کی ہے آیت 133 میں اللہ نے لوگوں کو تنبیح کی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو پناہ کر کے ان کی جگہ دوسروں کو لے آئے اور اس بات پر تو اللہ خوب قدرت رکھتا ہے اللہ نے ایمان والوں سے کس قسم کی گواہی کا مطالبہ کیا ہے اللہ نے ایمان والوں کو سچی گواہی دینے کا حکم دیا ہے کہ جب گواہی دیں تو اللہ کی رضا کے لئے دیں نہ کہ اپنے یا اپنے عزیزوں کی مفادات اس نہائیں لوں اس کے علاوہ کسی دولت یا غربت اس میں ایسا انداز نہ ہو اللہ کی نظر میں کون لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ کی نظر میں وہ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں جو ہدایت ظاہر ہونے کے باوجود دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر کسی اور دوسرے راستے کی پیروی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کے اہم موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کریں دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ملعقات ہوگی اپنا خیال لگے گا اللہ حکم